بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کر دیا گیا اور اسحاق دار صاحب کی کل سپیٹ سنتے ہوئے مجھے ایک چیز کی بڑی حیرانی ہوئی کہا یہ کہ دوہزار انیس تک کشکول کو توڑ دیں گے اب یہ کشکول توڑنے کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اس ٹائم پر بھی ہوئی تھی جس ٹائم پر وہ کرز اتاروں ملک سواروں والی سکیم آئی تھی جس ٹائم پر خواتین نے اپنے زیور بیچ کر یا زیور دے کر کرز اتارنے کی بات کی تھی تو اب دوہزار انیس میں کونسی ایسی نئی ج سادو گری ہوگی جس کی وجہ سے کشکول توڑ دیا جائے گا جو کہ کئی سالوں سے ہمارے ہاتھ کے اندر ایک توڑ کر دوسرا تھما دیا جاتا ہے سوال سے بات کریں گے اور ساتھی ایکنومک سیروے کی باقی بھی تھوڑی چیدہ 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 چیزوں کے اوپر غور کریں گے اور تب صرف ابھی آپ سنیے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامن آئی ٹی ٹو نی بہت شکریہ راو ساتھ جوئن کرنے کے لیے سوہیل اقوال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آنالسٹ ہیں سوہیل صاحب شکریہ جوئن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ معاشی طور پر پاکستان کو اس تحکام کی طرف لے کر جانے کے دعوے کرنے والی حکومت کیا پھلگتا ہے یہ ایکنومک سروے جو جاری ہوا اس کے اندر جو کہا گیا اسپیشلی دوہزار انیس تک کشکول توڑ دیں گے یہ کچھ دعوے سچے نظر آرہے ہیں کوئی دعوے پور ہوا ہے حکومت کے یا نہیں سرا رہے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاں آپ کا میڈیا کچھ غلط رپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر ان سے سوال جواب بھی ہوئے کہ آپ کو اپنے ایکنومک سروے بھی بتا رہا ہے کہ دو شعبوں کے علاوہ ہم کسی جگہ کے پر شرعہ نمو کا وہ حدہ فاصل نہیں کر سکے جو کہ آپ نے خود مقرر کیا تھا اس کے علاوہ جو اوورال انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے لیے ہم نے بہت سے اچھے اگدامات کر لی ہیں روہ مالی سال کے اندر شرعہ نمو ہماری پان تیشاری دو آٹھ فیصد رہی کچھ اچھے انشیٹیز ہم نے لیے آئندہ سال مزید صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے تین چار چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کی اپنے اس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اب تک پاکستان کو ایک سو تئیس ارورپے کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے اور انہوں نے ذکر کیا خصوصی طور کے پر سابق صد مدار ہے جس کی وجہ سے معاشیت اور عوام اس کی قیمت آج تک بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ شیخ رشید کبھی ذکر کرنا نہیں بھولے ان کا کہنا تھا شیخ رشید صاحب نے ڈالر کی اور روپے کی قدر کے حوالے سے جو چیلنج کیا تھا ان کے چیلنج کو میں نے قبول کیا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو جو کم ہو کے ایک سو گیارہ روپے تک ڈالر آگے چلا گیا تھا اس کو ایک سو چار پے تک لانے میں ہم کامیاب چونکہ وہ شیخ رشید نے ہمیں چیلنج کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے جو دھرنا ہوا تھا ان کے میزیکل شوک کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا لیکن اب انہوں نے صورتحال سنبھال لی ہے اس کے ساتھ انہوں نے دو چر اور چیزیں بتائیں کہ صورتحال اب آئندہ دنوں میں بہت بہتر ہو سکتی ہے جو انہوں نے معاشیت کو درست سمت پر گامزن کر دیا ہے اگر وہ آئندہ گورنمنٹ ان کی ہوتی ہے یا نہیں رہ جو بھی حکومت آئی اگر وہ اسی پالیسی کو فالو کرتی ہے تو دو ہزار انیس کے اندر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا کسی بھی اور مالیاتی ادارے کے پاس ہمیں کرز کے لیے نہیں جانا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ڈار صاحب نے یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے روہ مالی سال کا آئندہ مالی سال کا جو بجٹ بجٹ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر جو تقیاتی سکیم پلین بنایا گیا ہے وفاق اور صوبوں کا اس کے لیے ہمیں آئندہ مالی س گرانٹ کی شکل کے اندر وہ پورا پلین اکنومی کا فیڈ ڈیویزن میں تیار ہو گیا ہے آئندہ مالی سال کے اندر ہم کرز رور لیں گے لیکن دو ہزار انیس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کا جواب جب تو ریپورٹر نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ یقین دلا دیں کہ اگلی دفعہ میں ہی وزیریہ خزانہ ہوں گا تو میں یقین دلا دیں تو کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اس کے بعد انہوں نے خیال ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ یقین دلا تو اگر میں نہ بھی رہا تو پھر بھی جانے کے صورتحال پیش نہیں آئے گی اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہماری معاشر نے اب ترقی کرنا شروع کر دی ہے دو ہزار تیس کے اندر ہم جی ٹونٹی جو ممالک ہے اس کے لسٹ میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے بڑا اہم انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سب لوں کے لیے بھی خبر ہے کہ چین کے اندر لیبر کاؤسٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے چین کے اندر کام کرنے والی کمپنیاں جپان کے اندر کام کرنے والی کمپنیاں انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے پروڈکشن پلانٹس لگانا چاہتے ہیں وہ اپنے مختلف مصنوعات کی پروڈکشن یہاں پر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اٹلی اور کوریا کا بتایا کہ ان دونوں نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے پاکستان کی لیبر بہت کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے وہ دونوں ملک اور کچھ اور کمپنیاں پاکستان کے اندر آکے اپنے منفیکٹرنگ پلانٹ لگانا چاہتی ہیں دارس اپ کے بقول یہ پاکستان کے لئے خوش آئند ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی محشت کا حجم تین سورب ڈالر سے بڑھ گیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ بڑی خوش آئند بات ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو ہماری فیقہ سامدنی ہے وہ ایک ہزار چھے سو انتیس ڈالر ہو گئی ہے جو کہ تقریباً اس کے اندر انتیس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن یہ فیقہ سامدنی جو ہمارے مردم شماری کے نتائج بھی آئندہ چند جنہوں میں کمپائل ہو جائیں گے جب اس سے ہم کمپیر کریں گے تو شاید یہ ان کا دعویٰ درست ثابت نہ ہو چودہ سو نوے ہو جائے گی اگر پوری آپ کی پاپلیشن کی جب سینسز آئے گی نا تو یہ دو سو ڈالر کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک دار صاحب آج قومی سمبلی میں بجٹ پیش کریں گے جو جس کا مجموعی حجم سنتالیس خرب اٹھترہ روپے ہوگا اس کے ساتھ ایک خوش خبری ضرور ہے کسانوں کے لیے کہ آج کے بجٹ کے اندر وفاقی حکومت اناؤنس کرنے جا رہی ہے کسانوں کے ایک اور بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے سپیشلی خات کے اوپر جی ایسٹی میں کمی کیے جانے کا امکان ہے دار صاحب نے اس کا ہنٹ دیا ہے کوئی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ان کے لیے ہم خات پر جی ایسٹی کم کریں گے تہام جو نون فائلر ہیں ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں آپ سے کچھ گھنٹوں بعد دار صاحب نون فائلر کے لیے ٹیکسز کی شرعہ کے اندر اضافے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ٹیک ہے پہلے ٹیکس جو ویدھولڈنگ ٹیکس آئے تھے اس کے اوپر کتنا شور مچا آپ کو یاد تھا راؤ صاحب اس کے بعد پھر پتہ نہیں اس ٹیکس کی اوپر کتنا شور مچے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں پھر اس طرف آؤں گی کشکول توڑنے والی بات کی طرف جی ٹوینٹی کے اندر شامل ہونے والی بات کی طرف یعنی لاسٹ بات لاسٹ ٹائم جب ہمارے یہاں جی ڈی پی کا بتایا گیا تھا کہ بہت بڑھ گئی ہے تو اس ٹائم پر بھی بہت سارے اکانومیس کا ایکسپرٹس کا یہ کہنا تھا یہ صرف فگر فاجنگ ہے یہ ایکچولی اتنی جی ڈی پی ہماری نہیں ہوئی تو کیا اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل اکنومک سروے سامنے آیا اس کے اندر بہت ساری فیگر فاجنگ بھی ہوگی ہو چکی ہے ہو کی کیا اس میں جو انہوں نے جسہ سے دیں ہیں چیزیں اس میں ایک تو جی ٹوینٹی کی میں بات کر دوں مجھے بڑی حیرت ہوئی سن کے میری دلی خواہش ہے کہ ہم جی ٹوینٹی گیا جی ایٹ کا حصہ بنیں لیکن جی ٹوینٹی میں بیس ملک ہیں جی ٹوینٹی اس لیے اس کو کھا جاتا ہے تو کون سا ملک نکلے گا جس کی جگہ بھی ہم جائیں گے یا تو ڈراپ ہو یا پھر جی ٹوینٹی ون بنانا پڑے گا ہمیں پاکستان کو اس میں شامل کرنے کے لیے تو خیر یہ ایک بہت کہلے کہ سبز باغ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے قوم کو اور یہ ہی ہوتا ہے بنائی طور پر اس پر جو شرع نمو بتا رہے ہیں دیکھیں اگری کلچر سیکٹر انڈسٹری سیکٹر 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 آپ کے مین بڑے سیکٹر 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 اس جس میں سب سے بڑا ہے ان تینوں کی پرفارمنس اگر آپ کی بہتر ہوتی ہے ایکسپینشن ہوتی ہے آپ کی پھر جس کو معاشی ایکسپینشن کہتے ہیں ایکنومک ایکسپینشن پھر آپ کی شرع نمو اس قسم کی آتی ہے جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا نکال اس قسم کی ہے یہ جو ٹارگٹ رکھتے ہیں بنائی طور پر یہ ٹارگٹ ہمارے لیے نہیں ہوتے نہ ہمارے عوام کی بہتری کے لیے رکھے جاتے ہیں یہ صرف ایک لارا دیا جاتا ہے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ جی اب یہ ہو جائے گا اب اس طرح ہو جائے گا ہم اس طرح کر دیں گے اس طرح کر دیں گے حکمرانوں کے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں اس کو وہ بڑا سنسیرلی اچیو بھی کرتے ہیں جس میں مال بنانے سے لے کے حکومت سے چمٹے رہنے تک کہ سارے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کے اس کے لیے وہ الیکشن گمکس کرتے ہیں فگرز کے ساتھ فجنگ کرتے ہیں ہرا پیری کرتے ہیں مختلف چیزیں کر کے یہ سارے اس کو کیا جاتا ہے جہاں تک آئی ایم ایف کی بات یہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے جی چھٹکارہ حاصل کر لیں گے کس طرح سے کریں گے چھٹکارہ حاصل جو انہوں نے آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو جس طرح سے جس طرح خاجہ آصف صاحب نے وہ گردشی کرزوں کے حوالے سے چار سو بیس کو اٹھانوے پہ لے آئے تھے اسی طرح انہوں نے وہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کو پینسٹرنل ڈالر سے چالیس میں لے آئے ہیں اس میں سے وہ نکال دیا جی سٹیٹ بینک میں جو پیسے پڑے ہیں اس کو مائنس کر دے 65 بلین ڈالر ہے یہ elephant in the room جس طرح ہوتا ہے آپ کیوں اس سے مکر سکتے ہیں تو یہ سارے پھر افراتے ذر کہہ رہے ہیں جی چار فیصد ہوگی آپ کا کیا کمال ہے جی آپ نے اس پورا دو تین سال میں جو پیٹرولیم پرائس جس لیول پر تھی اس کا جو ایڈوانٹیج لینا چاہیے تو وہ آپ نے نہیں لیا اگر یہ چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں کسی حد تک رہی ہیں بہت نہیں رہی کسی حد تک رہی ہیں بھی رمضان شریف میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ یہ بھی بہت کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہوئے آپ نے کون سے ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے آپ کلیم کریں گے جی چار فیصد ہوگی پر پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں 1690 جو بتا رہے ہیں وہ تقریباً 18 کروڑ پاپولیشن کے اوپر 18 کروڑ کی پاپولیشن کو بتا رہے ہیں ابھی جو اسٹیمیٹڈ ہے وہ 22 کے اراؤنڈ ہے یا شاید 22 سے بھی کچھ اوپر چلی جائے وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ 1490 پہ آ جاتی ہے اس 200 ڈالر نیچے آ جاتی ہے 1490 کا 1490 کا مطلب ہے بھٹی صاحب کہ تقریباً 1.5 لاک کر لیں سالانہ پر کیپٹا انکم آپ کی 1.5 لاک سالانہ کا مطلب پر منت کتنا ہو گیا 12,000 12,000 میں مجھے گھر چلا کے دکھائیں گے حالانکہ minimum wage 14,000 روپے ہے یہ ابھی فی الحال بجٹ میں بڑھ دی اور اس میں بھی equal distribution of money کا جو ہم بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے جسٹ جو انصاف پر مبنی معاشرے ہوتے ہیں یہ equal distribution نہیں ہے ایک کلاس ہے جو لاکھوں ملینز میں سیلریز لے رہی ہے ایک کلاس ہے جو ہزاروں میں 8,000, 10,000, 12,000 کی لے رہی ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور جو کم سیلری والی کلاس ہے وہ بہت بڑی ہے اس لیے پر کیپٹا انکم کا جس طرح عویلہ کر رہے ہیں اتنا کو بڑا اس کا امپیکٹ نہیں آنے لگا دنیا کا ایک اصول ہے معاشرات کا کہ اگر آپ کی جو آپ کی جی ڈی پی گروت اگر 6 فیصد سے کم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری کی شراب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ابھی تک ہم 5.28 پہ ہیں گورنمنٹ بہت خوش ہو رہی ہے لیکن وہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے مسلسل بے روزگار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے چلی اگلے سال کی بات کی ہے کلیم تو وہ کر رہے ہیں کافی نوکریاں جنریٹ ہوئی ہیں اتنا ضرور ہے کہ ٹیکس وصول کریں گے تو پھر ملک کا پائیا چلے گا اور ٹیکس وصول کرنے کے لئے نئے نئے ٹیکس تو لگایا جاتے ہیں لیکن ٹیکس کا پھر بھی شورٹ فال ہوتا ہے جو ایف بی آر نے اپنی لیمٹ سیٹ کی ہوتی ہے وہ لیمٹ پوری نہیں ہو پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ جو بڑھانے کے طریقے ہیں سہل صاحب وہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے آپ ان کو ٹیکس میں لیتے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر انڈائریک ٹیکس کی برڈن لا دے جاتے ہیں آپ ٹیک کہہ رہی ہیں ایف بی آر کا روہ مالی سال کے دوران سارا جو ان کا انحصار تھا جو ان کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں کم ہو رہی تھیں اور ہر مہینے جب قیمتیں روائز ہوتی تھی تو ایف بی آر وزارت خزانہ کو تجویز کرتا تھا کہ قیمتوں میں مزید کمی نہ کی جائے جی ایس ٹی کے شرعہ بڑھا دی جائے پیٹرولیم لیوی آپ اس کے اوپر بڑھا دیں اس کے اوپر آپ کسٹم ڈیوٹی آئیت کر دیں اور وزارت خزانہ نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ یہاں سے آپ ڈریکٹ غریب عوام سے اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ ٹیکس وصولی آرام سے دفتروں میں بیٹھے کر لیتے ہیں جہاں سے اصل آپ نے ٹیکس ریکاوری کرنی تھی وصولیاں کرنی تھی وہ آپ نے کی نہیں الٹی میٹلی اب کیا ہوا ہے جو روہ مالی سال کے دس ماہ ہیں جولائی سے اپریل کے دوران اس کے اندر ایف پی آر کو تقیباً ایک سو پچاس رب سے زائد کا شورٹ فال کا سامنا ہے ایف پی آر نے اس روہ مالی سال کے دس ماہ کے دوران دو ہزار پانچ سو اٹھانہ ارب روپے جمع کی ہیں جبکہ ان کا جو روہ مالی سال کا جو حدف تھا وہ ہے تین ہزار چھ سو اکیس ارب روپے یعنی ابھی بھی انہوں نے اندر دیڑ ماہ کے اندر یا مئی اور جون کے اندر انہوں نے ایک ہزار ایک سو دو ارب روپے مزید جمع کرنے ہیں جو کہ بہت بڑا ٹاسک اور بڑا چیلنج ہے یہی وجہ کہ مختلف کمپنیوں سے ایڈوانس ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہیں مخت کسی کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر کے اٹیمپ کی جاری کہ آپ جمع کروائیں چاہ کے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حدف کو میٹ کر سکے لیکن اس کے باوجود ایف پی آر حکام کا کہنا ہے کہ تمام تمہار ایفٹ کرنے کے باوجود جون کے اندر جو روہ مالی سال جب مکمل ہوگا اس کے باوجود ہمیں ایک سو بیس اروپے کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی ٹیکس ایویجن کو کنٹرول کرنا تھا ٹیکس نیٹ کے اندر اور لوگوں کو لے کیانا تھا وہ نہیں لاسکے اب حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جب مسلم نون نے اقتدار سنبھالا اس وقت ٹیکس نیٹ کے اندر جو ریٹرن فائل کرنے والے لوگ تھے یہ ٹیکس ادا کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد سات لاکھ تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا مارکہ مارا ہے ہر سال ہم نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کی ہے اور اس وقت تقریباً سوہ بارہ لاکھ تک لوگ ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں مزید بھی آئیں گے یہ ہماری کاوشی ہیں لیکن جب ان سے ایف بی آر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جو تیس لاکھ افراد کی لسٹ تیار کی تھی نادرہ نے ایف بی آر نے مل کر جو پاکستان کے بہت ویل آف لوگ ہیں وہ ایک روپے ٹیکس ادا نہیں کرتے ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے احساسوں کی تفصیلات ان کے پاس موجود تھی ان کے بیرونے ملک جانے کے ریکارڈ ان کے پاس موجود تھے ان کے پروپرٹیز کے ریکارڈ موجود تھے وہ اتنے باسا لوگ ہیں کہ چار سال گزرنے کے باوجود ان لوگوں کو جن سے اربو روپے کی ٹیکس وصولی ہو سکتی تھی انہیں ہم ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں کر سکے عام آدمی ہی ٹیکس نیٹ کے اندر مجبوراں شامل ہوتا جا رہا ہے چونکہ جو دو سال کے دوران انہوں نے نون فائلرز کے اوپر بینکوں سے ٹرانزیکشن کرنے کے اوپر آپ نے زیادہ ٹیکس آئیت کیا گاڑی اپنے نام کے اوپر ریجسٹر کرانے کے اوپر اضافی ٹیکس آئیت کیا تو وہ لوگ جن کی سلانہ انکم سات آٹھ لاکھ روپے تھی وہ ٹیکس نیٹ سے باہر تھے مجبوراں انہوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا پڑا اربو روپے ٹیکس کے بچانے والے جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے ان کو آپ کچھ نہیں کر سکے اس کے بعد ایف پی آر کے اندر ابھی ہم نے دو روز پہلے سٹوری کی تھی ایف پی آر کے اندر چالیس روپے کا ٹیکس کی ویژن کہنا یہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے لیکن اب اس کے بعد ان کی کمپنی بھی بند کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ بھی بند کرتے ہیں اپنے اپنے سسٹم بہتر نہیں بنایا عام آدمیوں کے اوپر بوجھ اور پڑھے ہیں آئندہ مالی سالکندریوں نے مزید ریونیو کا حدب بڑھانا ہے تو خدارہ اپنے سسٹم کو بہتر کیجئے جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں لادنا چاہیے اچھے یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس والا تو بہت مسئلہ اپنے سٹیٹس کو فائلر کی طرف بھی لے کر جانا ہوتا ہے وہ ٹیکس فائل کرنا ہی اتنا عذاب بن چکا ہے کہ ایک عام شہری ایک عام تعلیم یافتہ شہری بھی اس پورے کے پورے سسٹم سے نہیں گزر سکتا ایک فائلر بننے کے لیے بڑی تگت ہو کرنی پڑتی ہے تو ایک ایسا شہری جو کہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے وہ کس طریقے سے ٹیکس فائلر بن سکے گا یہ ایف بی آر کے بارے میں وہ جو اونٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اونٹ رہ اونٹ تری کون سی کل سیدھی تو یہ ایسا نکارہ دھانچہ اور کرب دھانچہ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے یہ غلط قسم کی کوششیں غلط طریقے سے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جو لوگ آلیڈی ٹیکس پیر ہیں ان کو زبردستی نوچا جا رہا ہے ان کا مزید خون نشوڑا جا رہا ہے جو کپھنس جاتا ہے اس کی تو شامت آ جاتی ہے تو یہ وہ ایک کہلے کے بیریئر ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا کیونکہ آپ کا جو دھانچہ ہے وہ بہت کرپٹ ہے اور انتہائی ناکار ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بے شمار کوشش ہو چکی ہے اس پر بڑی انویسمنٹ ہو چکی ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہو چکی ہے میں کئی دفعہ ورڈ بینک کا ذکر کر چکا ہوں دس سال مسلسل وہ کوشش کرتے رہے دوہزار سے لے کے دوہزار دس تک بڑی انویسمنٹ کی انہوں نے اسی طرح برطانیہ نے بہت ایڈ دی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھر یہ ٹھیک ہونے میں نہیں آرہا کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے ان کا جو بنیادی طور پر مسلہ ہے جو کرپٹ پوری ہیرارکی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹل ریپلیسمنٹ چاہیے آپ کو نئے لوگ چاہیے یا ٹوٹلی کمپیوٹرائز اس طرح سے آپ کریں کہ اس میں پھر کوئی گربر نہ ہو سکے آپ ٹیکنالوجی کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں ٹیکنالوجی کا کسی حد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی بڑے لارج ٹیکسپیئر یونٹس کے اوپر کیمراز لگا کے ان کی پرڈکشن کو کرنے کے لیے پھر اس کے بجلی کی کتنے آرہے ہیں اس کا گیس کے کتنا بل آرہا ہے اس کا وہ کر کے کیا جا سکتا ہے لیکن وہ مل ملا کے پھر وہیں آ جاتی ہے چیزیں ساری اس لیے اس دھانچے کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا اس کے لیے کوئی انویویٹیو قسم کی سوچ نہیں لائی جائے گی پھر اس کے اوپر اکاؤنٹیبیلیٹی کا پروپر نظام موجود نہیں ہوگا تو یہی طرح ہوتا رہے گا اب چالی سرب وہ جیب میں ڈال گئے ایک پیرالل کہلے کہ پرائیویٹ انہوں نے اپنا ایک ایف بی آر بنا کے وہ باہر سے جالی رسیدیں نکالی ہوں گی کٹی ہوں گی اور چار ساتھ کی نظام چلتا رہا کسی نے پوچھا ہی نہیں تو وہ اسی اور بہت کچھ نکلے گا اس قسم کی جیسے یہ اس دھانچے کو تبدیل کیے بغیر اس کرپ سسٹم کو تبدیل کیے بغیر اور نیک نیتی پیدا کیے بغیر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ ٹارگٹ جتنا مرضی رکھ لیں اب ساگرار صاحب کل فرما رہے تھے کہ ہم ٹارگٹ کم اس لیے نہیں رکھتے آپ کہیں گے ٹارگٹ تو آپ نے بڑھایا ہی نہیں تو ہمیں ٹارگٹ تو رکھنا پڑتا ہے اپنے لیے چیلنج ہم پیدا کرتے ہیں لیکن یہ لیسٹک بھی ہو نا پھر اگر آپ چیلنج لیتے ہیں تو اس چیلنج کو نبھانے کی بھی اہلیت آپ پیدا کریں وہ سسٹم بھی لائیں انفرسٹرکچر بھی آپ لائیں وہ پورے تنظیمی دھانچہ آپ بہتر کریں جس سے آپ اس کو ٹارگٹ کو اچھیب بھی کر سکتے ہیں وہ چیلنج ایکچلی حکومت کے لیے تو پتہ نہیں پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ایک عام شہری کے لیے ضرور پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ایف بی آر اور باقی حکومت مل کر ایسے ایسے حربے اپناتی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام شہری جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھتلے دبا ہوا ہے وہ ٹیکس کے بوجھتلے بھی دب جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی امنیسٹری سکینز بڑی بڑی اناؤنس کرنے کے باوجود بھی حکومت اپنے جو شورٹ فول ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی حکومت نے بہت سارے وعدے کیے ان کے اندر سے ایک اور وعدہ جو اب تک وفا نہیں ہو پایا پتہ نہیں الیکشنز تک ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اسی حوالے سے اگلا ٹاپک بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک سستی ایک عام شہری کے لیے سستی رہائشی سکین یعنی گھر ایسے جو کہ ایک کم آمدنی والا شخص بھی خرید سکے سب کے سر پہ چھت ہو سایہ ہو اور وہ روٹی کپڑا مکان والے تو اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ہم نے سوچا تھا شاید یہی کر لیں دوہزار چودہ کے اندر یہ جو نام سوا تھا لیکن تین سال گزر گئے ہیں سویل صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس سال میں کمپلیٹ ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے الیکشنز تک یہ وعدہ کمپلیٹ ہو پائے گا یہ بات پائیں گے نیکہ وعدہ تو مکمل اس وقت ہو پائے گا جب اس کے پر کوئی عمل درامت کا آغاز ہوگا ابھی تک یہ وعدہ اعلان کی حد تک ہی محدود ہے تین سال گزرنے کے باوجود اگرچہ کپی پسپارٹی کا یہ نعرہ تھا جتنی مرتبہ وہ اقتدار میں رہے گریب عوام کی اس معاملے میں شنوائی نہ ہو سکی کسی کو گھر نہ مل سکا کچھ لوگ بھے گھر ضرور ہوئے ہوں گے مسلم ایک نون کے دوہزار تیرے میں اقتدار سنبھالا تو دوہزار چونہ کے حوائل میں مسلم نواز شیف صاحب نے ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا اعلان کیا کہ دوسری حکومتوں نے جن کے منشور میں یہ شامل تھا وہ لوگوں کو سستہ گھر نہیں دے سکے ان کی حکومت اب لوگوں کو سستہ گھر دے گی اور تقریباً پانچ لاکھ نیک گھر تعمیر کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کم آمدن والے لوگ کے لیے ہوں گے اور بہت آسانی بہت آسان طریقے کے ساتھ لے سکیں گے اور اس کا آغاز انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے اسلام آسان کیا جائے گا ملک بھر کے اندر یہ سستے گھر تعمیر ہوں گے اور ترکی کی کمپنی کو بلائے گیا تھا ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی پرائم سر ہاؤس کے اندر علامی جاری کیا اور کہا گیا کہ حکومت اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے لوگوں کو سستہ گھر ضرور ملے گا لیکن تین سال گزرنے کے باوجود وزیراعظم صاحب شاید خود یہ وعدہ کر کے بھول گئے ہیں یا ان کے نیچے جو بیروکریسی تھی یا مطلقہ کوئی ڈپارٹمنٹ تھا جس نے انہوں نے یاد دلانا تھا وہ یاد دلانا بھول گیا اور عالم نوبت یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے اندر ہی اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گھروں کی تعمیر شروع کرنے کے لیے اپنا گھر لیمیٹیڈ کمپنی بنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی جس نے اس پورے پرجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا مونیٹرنگ کرنی تھی تمیراتی کمپنیوں کی شورڈ لسٹنگ کر کے ان کو ہائر کرنا تھا زمین کی خریداری کا عمل کرنا تھا پورا کام اس کمپنی کے منڈٹ میں آتا تھا جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور آپ سن کر حران ہوں گی دوہزار چودہ کے اندر ہی اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تیناتی کا اشتہار دیا گیا تھا تین سال گزرنے کے باوجود آج تک اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر تینات نہیں ہو سکا کوئی قابل شخص نہیں ملا یا کوئی منپسند شخص نہیں ملا منپسند گئی ہوگا قابل تو ہوتے ہیں منپسند کی بات ہے وہ ٹیلر میڈ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا منپسند بھی مل جاتے مل بھی گئے ہوں گے میرے خیال میں لیکن شاید گورنمنٹ نے جو کوئی ایسی سٹیڈی بنائی ہوگی کہ ابھی انہوں نے چکے کہ اس کام کو شروع نہیں کرنا تھا تو کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا اب ہمیں ذرائی کا یہ کہنا ہے کہ اب وزارت ہاؤزنگ کے ساتھ مل کر ایک پلان زیر غور ہے کہ اب الیکشن آرہے اور جب آپ باہر نکلیں گے تو لوگوں کو اس طرح کے دوبارہ اپنے خواب بھی دکھانے ہیں تو اب صرف خواب نہ دکھائے جائیں وہ تین سال پہلے تک جو آپ نے ایک پروجیکٹ کو ڈمپ کر کے رکھا تھا اس کو ایک نئے نعرے کے ساتھ اس کو تھوڑا رنگ روگن کر کے نئی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ دوبارہ اس کو لانچ کیا جائے گا دوبارہ پانچ راکھ گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا اور سنگی بنیاد بھی رکھے جائیں گے لیکن جو اس مجودہ دور حکومت کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ وفا ہونا تھا وہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکے گا اس لیے ایک وزارت ہاؤزنگ کے حکام کے مطابق اس پروجیکٹ کے جب گراؤنڈ بریکنگ اس کی ہو گئی زمین ایکوائر کر لی گئے اس کے بعد جس طریقے بڑے پیوانے پر گھر بننے ہیں دو سے تین سال لگیں گے اور اگر مسلمی قنون کی حکومت کو یا مسلمی قنون کو آئندہ سال مرکز میں اگر وہ حکومت نہیں بنا پاتے تو پھر یہ منصوبہ ایک خواب ہی رہے گا چونکہ کوئی اور حکومت آئی وہ پر اس کو پریورٹی لسٹ سے نکال دی دی کہ وہ اس کو کسی صورت مکمل نہیں کرے گی چونکہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا گیا اسی طریقے سے جس طرح پچھلے حکومتوں کے پروجیکٹس انہوں نے اپنی پریورٹی میں نہیں رکھے جیسے وہ کارڈیو ہسپتال تھا یا پھر راولپنڈی کا گائنی آبز کا ہسپتال لیکن راول صاحب چلیے تختیاں تبدیل کر لیں تختیاں نہیں لگا لیں کیونکہ ہاؤزنگ کی پرائس زیادہ ہوتی جھلی جاری ہے پاکستان کے اندر اور ایک عام شہری کے پہنچ سے اپنا گھر رونا باہر نکلتا جاری ہے ایک طرف ہم لوگ دس دس کنال کے اسلامباد کے میئر کے گھر دیکھتے ہیں بنگلے دیکھتے ہیں صرف پریسٹیج کے نام پر دوسری جگہ پر ایک مرلا جگہ بھی نہیں ملتی ہے قریب کو یہ اعلانات ہی ہوں گے جیسے دوزار تیرہ چودہ میں کیا انہوں نے اب بھی یہی ہوگا آج ڈار صاحب اپنی بجٹ تکریر میں میرا خال ہے شاید یہ سکیم کا اعلان بھی کر دے اور اس کے بعد وہی ہوگا جو پہلے دوزار چودہ والی کے ساتھ ہوا ہے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے ایک سکیم کا اعلان کیا اس کے سی او کی ایڈورٹیزمنٹ کی اور ابھی تک آپ وہیں کے وہیں کڑے ہیں کوئی آگے آپ نہیں بڑے اور ہاؤزنگ اگر منسٹری کے تھو جائیں گے تو اس کا حال آپ دیکھ لیں ایک انہوں نے دوزار چار میں لانچ کی تھی سکیم ایک اس سے پہلے کی تھی جی ٹویل جی ٹویل فورٹین جی ٹویل تو ابھی تک نہیں ہو سکی جی فورٹین میں دوزار چار سے لوگوں کے پیسے لیے ہوئے انہوں نے دوزار سات آٹھ تک نون تک سارے کلیر ہو گئے تھے ابھی جا کے کچھ وہاں پہ حلچل ہوئی ہے کہ شاید کوئی پوزیشن دے یا وہاں پہ کچھ ڈویلمنٹ کر لیتے اس کے بعد بارہ کو سکیم جو بڑا زور شو سے اعلان ہوا تھا ہزاروں لوگوں نے اس میں ریجسٹریشن کرائی ہے پیسے جمع کرائے ہیں سرکاری ملازمین بھی ہیں جنرلسٹ کا کوٹا بھی ہے وکلا کا بھی ہے میرا خیال ہے کچھ اور لوگوں کا بھی ہے اس میں کوٹا رکھا گیا اربو روپے جمع ہو چکے ہیں اب پتہ چلا گیا جی دوزار چھے سات میں وزیر ہوتی تر ریمت اللہ کاکر صاحب انہوں نے کوئی فراد کیا تھا اس میں زمین کی لیندین میں تو وہ ڈیاب کے پاس کیس چلا گیا وہ سارے وہ سٹک ہوگی ہر چیز وہاں پہ یہ اس طرح سے کر کے یہ سکیم اب یہ جو بنا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اسی میں سے زمین اس کے لیے دوزار چودہ والی جو اناؤنس کی تھی انہوں نے جو کرنا چاہ رہے تھے میاں صاحب جس کا کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی یہ سکیم یہ کوئی زمین ہے وہ الانگ سکیم تھی اور آسا اب ایک پوائنٹ آئٹ کروں گا آپ کے ساتھ صرف چھے اروپے چاہیت اس منصوبے کے لیے جو کہ چار سالوں اور تین سالوں میں انہوں نے جاری نہیں کیے اور جو اپنے پنجاب کے کچھ اور منصوبے تھے جہاں پر ان کے اپنی پروریٹی تھی وہ ایک دن کے اندر تیس تیس اروپے ایک دن میں جاری ہوئے کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی منصوبے کا کوئی انجام اچھا نہیں ہونے لگا نہ لوگوں گھر ملنے ہیں نہ رہشارے سننے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ابھی تو وہی کہتے ہیں جس طریقے سے حکومت کا جب سٹارٹ تھا تو اس ٹائنگ پر بڑا ہانیمون پیریٹ گزر رہا تھا بڑی بڑی چیزیں اناؤنس کی گئیں لیکن اصل امتحان تب آتا ہے جب الیکشن دوبارہ ہونے والے ہو ایک سال رہ جائیں اور اس کے بعد پر دیکھا جائیں کہ حکومت کے کتنے دعوے پورے ہوئے اب تک ہمیں بہت سارے دعوے وفا ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے لیکن کیا ایک سال کے اندر اپنے سارے بیک لاغ کو کمپلیٹ کر پائے گی حکومت یا نہیں کر پائے گی یہ ذرا آپ خود ہی سوچئے گا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کراچی والوں کا ایک دکھڑا آپ کے سامنے پیش کریں گے نظرین کراچی میں پانی ایک بہت بہت نایاب سی چیز بنتی چلی جاری ہے عجیب بات یہ ہے کہ دستہ سزار کے ٹینکر منگوا کر گھر کی ٹینکی بھرنی پڑتی ہے اور اکثر اوقات ایسے علاقوں کے اندر جو نہیں افورڈ کر پاتے بہت سارے لوگ مل کر چندہ کر کے ایک ٹینکر منگوا کر پانی پینے کے لیے لیکن اصل میں کراچی کے پانی کو چوری کیا جا رہا ہے کراچی تک پہنچنے سے پہلے ہی کہاں جا رہا ہے کراچی کا پانی کراچی کا پانی کہاں جانا ہے اتنی چوری ہر طریقے سے وہاں پہ ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے سٹوری کی تھی کہ کوئی سیکٹری صاحب ہے انہوں نے اپنی زمینوں کے لیے کہیں سے وہ سلو کر کے اپنی زمینوں کو سراب کرنا انہوں نے شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے جو بورنگ لوگوں نے گھروں میں کر کے ٹینکر بھرنے شروع کیے ہوئے تھے تو وہ پتا چلا سپریم کورٹ میں کیس گیا پتا چلا کہ وہ تو جو مین پائپ لائن آ رہی ہے پانی سپلائی کی کراچی کو اس کے اوپر ہی وہ بور کر کے اسی سے ٹینکر بھر بھر کے دے رہے ہیں اس کو بند کرانے کی کوشش کی کہ کورٹ کے آرڈرز ہوئے ابھی تک کوئی وارٹر بورڈ نے تو کیا کرنا تھا پولیس اور انظامیہ مدد کرتی وہ نہیں کر سکی اس کے بعد ٹینکر مافیا ہے جو پورے اس کراچی کو جس نے ہولڈ کیا ہوئے وارٹر بورڈ کے ملازمین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے اور جو ٹینکر مافیا ہے اور جو بہت سے عالی حکومتی عدد دار بہت بڑے بڑے سکینڈل ہے وہاں پہ میرا ہر کچھ ہی تحقیقات بھی ہوئی ہیں جو مل کے جو ہے ہائیڈن پوائنٹس کے اوپر قبضے جمائے ہوئے ہیں بقائدہ جنہوں نے اور یہ ٹینکرز کے ذریعے وہ مالو ذر کمانے پہ لگے ہوئے اس کے بعد جو مین بلک ہے وہ بڑی بڑی انڈسٹری یا بڑے جو بلڈنگز ہیں انہوں نے وارٹر بورڈ کو پے کرنے کی بجائے انہوں نے ان کے ساتھ مکمکہ کیا اور ٹینکرز والوں کے ساتھ ٹینکرز والوں کو وہ میسیبی پی کرتے ہیں وہ ڈریکٹلی ان کو سپلائی کرتے ہیں اس لیے جو عام آدمی ہے اس کا پرسانے حال وہاں پہ کوئی نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی سکیم ایسی کراچی کے لیے سوچی جاری ہے کہ اگر پانی کے اتنا سیدھے سکرائزز ہے اور اتنے عرصے سے ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے اس لیے جو سفرر ہے ایڈ دا اینڈ آف دا دے وہ عام آدمی ہے جس کے جیب میں جو ٹینکر فوڈ نہیں کر سکتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے ایلٹی میٹلی اس کو بھگنا پڑ دا ہے ابھی رمضان شریف دو دن میں شروع ہونے والا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے صورتحال ہوگی ان کی جن کو ابھی ہاتھ مودھونے کے لیے پانی میسر نہیں ہے رمضان میں کس طرح سے وہ گزارہ کر رہے ہوں گے انتہائی مزریبل صورتحال ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں ابھی پپری سٹیشن سے بھی اوفر فلو کر کے ذری زمین کو جو ہے پانی دیا جا رہے ہیں سویل صاحب اور اب حال یہ ہے کہ لگتا یہ کہ رمضان کے مہینے میں کراچی کو میدان کربلا بنانے کی کوشش کی جاری انیقہ اگر وارٹ کے حکام نے توجہ نہ دی تو بلکل یہی صورتحال ہوگی لیکن انہیں کچھ رمضان کے مبارک مہینے کے احترام کے اندر تو کچھ خوف کرنا چاہیے لیکن کراچی کے اندر جو ہم متدید مردہ ہم نے یہ سٹوریز کی ہے کہ پانی چوری لے کراچی میں یہ پانی چوری کا جو لفظ ہے یہ بلکل اب کوئی وہاں سوٹ نہیں کر رہا چونکہ وہاں پہ اتنے منظم طریقے کے ساتھ اور اتنی سرعام طریقے سے کام کیا جاتا ہے کہ چوری کا لفظ اس کے اوپر سوٹ نہیں کرتا یعنی ڈاکہ بولا جائے سوہل صاحب ڈاکے سے بھی بات آگئے مجھے ایک رپورٹ دیکھنے کا موقع ملا وہاں پہ ایک ہائیڈرنٹ ہے سرعام ٹینکرز آ رہے ہیں آپ بھی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں یہ معقول لفظ ہے ہائیڈرنٹ بنا ہوا ہے اس ہائیڈرنٹ کے ساتھ وزیر بلدیات کے نام سے افتتاہ کی تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ ایک نیا ہائیڈرنٹ بنائے وزیر بلدیات نے افتتاہ کیا اور یومیہ بنیادہ کے اوپر سرعام کئی ٹینکرز آ رہے ہیں وہاں پہ رپورٹ منہ دیکھنے کا موقع ملا جب انہوں نے اس کی تحقیقات کی تو وزیر بلدیات نے کہا تو میں نے تو اس ہائیڈرنٹ کا افتتاہ ہی نہیں کیا نہ یہ میرے علم ہے نہ ہم نے اپروو کیا ہے ایم ڈی وارٹر بورڈ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کی نا اپرووال دی نہ یہ ہمارے ریکارڈ میں ہے پوچھا کہ آپ کاروائی کیوں نہیں کرتا انہوں نے کہا جی اب ہم کاروائی کریں گے سرعام اچھا ایک چوک سائز جتنے ہائیڈرنٹ لگتے ہیں جس کے اپرووال بھی دیتے ہیں اس کا ایک سائز ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے انچ کی آپ نے پائپ لگانا ہے وہ بھی اس سے ڈبل سائز کا پائپ لگا دیا جاتا ہے اس سے وہاں سے پانی جو آگے جا رہا ہے الٹی میٹی لوگوں کو نہیں مل پاتا وارٹر بورڈ کے حکام کے مطابق کراچی کے اندر جو ہم یہ بنیاد ہے کہ اوپر جو پانی کی جس کو ہم آبی دہشتگردی کہہ سکتے ہیں اور سرعام ٹینکر چوری کر کے سپلائی کے جاتے ہیں اس کی مالیت بارہ سے پندرہ کروڑ پہ ہے یہ منظم طریقے سے ایک بڑا کاروبار بن چکے مافیز بن چکے جو پورے اس بزنس کو رن کر رہے ہیں اور افکورس کے حکومتی شخصیات کی سرپرستی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور متاثر کون ہو رہے ہیں غریب عوام جو چھوٹے جگہوں علاقوں میں رہ رہے ہیں انہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ایسے ہائیڈرینٹس جو اتنے سرعام آپ کے نام کی تختیق کے ساتھ وہاں پر انہوں نے شروع کی گئے ان کو بند کر کے بند کیا جائے اور جو لیگل ہائیڈرینٹس ہیں جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہاں سے پانی کی فروخت ان کی ہونی چاہیے اور باقی اگر اس کے بعد ناغے کا سسٹم بھی آپ رائج کر دیں تو کسی حد تک لوگ کراچی کے شہریوں کی پانی کی فراہمی کی جو فراہمی نہ ہونے کے وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہے ورنہ لوگ یوں ہی بل بلاتے رہیں گے جب سینکڑوں اور ہزاروں میں اگر کرپشن ہو رہی ہو یا اس قسم کی ہو رہی ہو تو وہ قوام آدمی یا غریب آدمی کر سکتا ہے جب کروڑوں میں چلے جائے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے لوگ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک طرف تو کراچی کا جو کوٹا ہے وہ کراچی والوں کو پہنچانے کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں چوری ہو رہی ہے لیکن اب کراچی کا مختص حصہ ہی پانی کا نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے جب بعض اور لوگ پہلے ہی کراچی تک پانی پہنچنے سے پہلے ہی اپنی زرائی زمین ہے اس کو ذراب کر لیں گے یا پھر اس کو پانی دے دیں گے اس کی بوائی کے لیے پانی کو چوری کرتے رہیں گے تو پھر کراچی کے لوگوں کے لیے تو ان کا حق ملنا بھی مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ پانی کی ویسے ہی خلت ہے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے جو پانی مل بھی رہا ہے ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں ایک تو وہ جو پانی مل نہیں رہا ہے ایک تو وہ جو پانی چوری ہو رہا ہے دوسری طرف وہ جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وہ پانی بھی ایسا ہے کہ زہر سے کم نہیں ہے ایسا ایسا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے جس کے اندر آرسینک مرکری جیسے جو ہے وہ کمپاونٹس پائے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کمپاونٹس پائے جاتے ہیں جو کہ مزرے صحت ہیں بچوں کے لیے بالخصوص اور یہ حکومتی اقدامات کے باوجود ایسا چل رہا ہے راؤ سب یہ کیا ہو رہا ہے یعنی پنجاب کے اندر 76 سندھ کے اندر 92 بلوچستان کے اندر 93 اور کے پی کے اندر 83% لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا پانی پی رہے ہیں جو مزرے صحت ہیں یہ ایک جاپان کی کمپنی سروے کر رہی تھی پانی کے اس کے ہفتریفکیشن کے حوالے سے کہ کہاں پانی کے وہ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پر تو مختلف ایریاز میں انہوں نے کیا یہ چک جھمرا سائٹ پہ کیا فیصلہ بات نیچے اکارا در اس سائٹ پہ کافی کیا تو یہ اگزیکٹلی انہوں نے جو جو سٹننگ کہلے کے فگر سے جو آپ نے زہر کا لفظ استعمال گیا زہر بھی چھوٹا لفظ اس کے لیے جس قسم کا پانی انڈر گراؤنڈ ویٹر جو ہے وہ انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے جس طرح سے اس کی حالت ہو چکی ہے تو وہ واقعی بہت خطرناک ہے دیکھیں ایک دو مشرف کے دور میں جہانگیترین صاحب کو بنایا گیا تھا انچارج سپیشل انیشیٹیوز کے اوپر ایک وزیر کے برابر ان کا عوضہ تھا جس میں کلین ٹرنکنگ ویٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا اور کہتا ہے کہ ستر فیصل بیماریاں پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو وہ اس نکتہ نظر سے اس کو کیا گیا تھا کہ پورے پاکستان میں یہ کلین ٹرنکنگ وارٹر کو انشور کیا جائے گا ہر جگہ کے اوپر وہ اس وقت سے لے کہ آج تک میرا نہیں خال اس میں کوئی پروگرس ہوئی ہے اسلامباد میں کچھ فلٹر پلانٹ لگے ہوں گے یا شاید کچھ اور شہر میں کوئی ایک دو شہروں میں کوئی سپلائی کی سکیمیں وغیرہ بن گئی ہوں لیکن اور کچھ نہیں ہوا یہ بہت ہی ظلم ہے اس قوم اور ملک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ہیلتھ بجٹ بہت ریڈیوز ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں یہ ساری مرضیں جتنی امراض اب ایک سے ایک نئی مرض نکل آتی ہے کبھی وہ نگلیا نگلے رہے فیل دری وہ آجاتا ہے ہیپیٹائیٹس کا تو سب سے بڑی مین کاؤزی ہے بنیادی وجہ ہی پانی ہے آپ کی جو ہپیٹائیٹس کے تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ اس پہ بڑی سپیشل توجہ دینے کی ضرورت ہے اعلانات اس کے بھی بہت کیے جاتے ہیں پنجاب میں بھی ہوتے ہیں صبحوں میں بھی ہوتے ہیں پانی ساپ پینے کا پانی فرام کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن اس پہ بلکل توجہ نہیں دے گی حالانکہ یہ صحت کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ آپ اگر لوگوں کو صحت مند اپنی پاپولیشن کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی صحت کا آپ کو خیال ہے اور پانی کی اویلیبیلیٹی ایک چیز ہے جو کراچی کے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پانی کا ٹھیک ہونا جو پوٹیبل وارٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہونا وہ دوسری اس کی امپورٹنس ہے تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم بہت بار بار ذکر کرتے ہیں وہ اویرنیس لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں پر کیپیٹا جو لیول جتنا کم ہویا کو سو گنا سے زیادہ کم ہو چکا ہے تو اس پہ جو استعمال ہے ہم لوگ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں پانی کو گاڑیاں دھو رہے ہیں صبح صبح پانی اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ٹیب کھولیا تو پندرہ پندرہ منٹ وہ پانی چلتا رہتا ہے برش کر رہے ہیں تو اس وقت علیدہ وہ ہوتا ہے زائیہ بہت ہم کرتے ہیں پانی اس طرح سے اس کے لئے بھی بڑی حتی ہے لوگوں میں بھی اویر بیس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کا استعمال طریقے سے کرے اور ضرورت کے مطابق اگر کسی کو منع کر دیں کہ پانی زائیہ نہ کریں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے کوئی دشمنی کر دی ہو ان کے ساتھ لگن اتنا سو ضرور ہے سوہل صاحب کے دشمنی تو ایک طرح سے حکومت بھی کر رہے ہیں نا اوام کے ساتھ اگر آپ نے پانی فراہم کری دیا تو اتنا تم ایک شور کر لیجئے کہ وہ کلورینیٹڈ ہے وہ فیلٹرڈ ہے وہ ساف ہے یا نہیں ہے ایون یہ کہ سپلائے کے پانی کے اندر یہ تو یہ تو ایسے ایلمنٹس اور کمپاونز جو تکے دیکھے نہیں جا سکتے زنگ ہو گیا یا پھر مرکری نکل اس طرح کے ایلمنٹس جو ہیں وہ نہیں دیکھے جا سکتے کیڑے تو دیکھے جا سکتے ہیں جو سپلائے کیا جاتا ہے اس کے اندر کیڑے تک ملتے ہیں پانی کے اندر نکا پھیک کریں لیکن بنیادی طور کے پر پورا جو وارٹر سپلائے کا ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے نا وہ اتنا بوری طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں اسلامباد کو جلے ہم دیکھتے ہیں یہاں سیڈی سپلائے کرتا ہے اس کے علاوہ ہم مختلف ازلاقی بات کریں تو بڑے شہروں کے اندر عموم پنجاب میں سپیچلی واسا کا اس سسٹم میں جو پانی سپلائے کرتا ہے سرکاری شعبے کے اندر وہ کام کرتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر اب تک جہاں پہ انہوں نے وارٹر سپلائے کے سکریمیں مکمل کی ہیں یا جہاں کئی ابھی مستقبل میں نئی شروع کریں گے سرکاری شعبے ٹینڈر کرتے ہیں وہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے کرپشن کا آغاز غیر میاری پائپ لائنیں ڈالی جاتی ہیں ان کا ایک سیفٹی سٹینڈرڈ ہوتے ہیں جب آپ زیرزمین پائپ لائن ڈالتے ہیں کس طرح سن کی کوٹنگ کرنی ہے پائپ کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے سب چیزوں پر کمپرو مائز کیا جاتا ہے اس کے بعد وہی واسہ سیوریج کے نظام بھی دیکھ رہتا ہے وہ بھی کسی سٹینڈرڈ کو سامنے نہیں رکھا جاتا تو دو سے چار سال کے بعد وہ مختلف جو سیوریج کی لائنیں ہیں اور جو وارٹر درنکنگ وارٹر کی یا جو وارٹر سپلائی کلین وارٹر آپ سپلائی کر رہتے ہیں وہ بے شمار جاؤں کے پر وہ لائنے آپس میں پھٹنے کے بعد مل جاتی ہے پانی مکس ہونے شروع ہو جاتا ہے اب اس کو رپیئر کرنا جہاں جھکوں کو کام ہے فنڈز کے ہر وقت قلت رہتی ہے اور آپ نے ڈیمانڈ مزید بڑھ رہی ہوتی ہے تو پورا اور آل جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو چکے ایون عالمی دارے نہیں بلکہ پی سی آر ڈبلیو کی بھی رپورٹ آ جکی ہے تقریباً چراسی فصد پاکستانیوں کو صاف پانی کی پینے کی سہولت مئیسر نہیں ہے صوبائی حکومت توجہ نہیں دیا پا رہی وفاقی حکومت کی بات کریں تو اسلامباد کے اندر بھی کچھ عرصے پہلے بہت زیادہ یہ معاملہ سنسٹائز کیا گیا تھا سی ڈی اے نے فیلٹریشن پلانٹ لگائے اب وہ جو فیلٹریشن پلانٹ لگ گئے اس میں سے ساٹھ فصد نکارہ ہو چکے ہیں ان کی رپیر نہیں کیا گیا یا ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی وہ اب کام نہیں کر رہے عوام مجبور ہیں کہ جو پانی دستیاب ہے وہ اسی کو پیئے سرکاری شعبہ کے اندر حکومت صحت کی بھٹی صاحب ان کے فیلٹریشن نہیں کیا جاتے ان کے بھی پانی کی کوالیٹی بہت دلی ہے اچھا سرکاری شعبہ کے اندر حکومت صحت کی سہولتیں افرام کبھی کرنے سے کاثر ہے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر اس طرح بتاتا ہے چار فیصد اضافہ جو ہے پر ٹائسیٹ کے مریضوں میں جو چار فیصد اضافہ ہوتا ہے وہ اس دن گندے پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ جناسی بہت دلی کر آپ تھوڑا سا اس کو اس پر فوکس کر لیں یا فیوچر کی جو وارٹر سپلائی کی سکیم میں ہیں اس کا ایک سٹینڈر سیٹ کریں اور اس کے اوپر سٹکلی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائیں تاکہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ مستقبل میں کھلنے کا اسی طرح بند ہونا چاہیے اچھے چلیے یہ بات تو اچھی ہے وارٹر سپلائی سکیمیں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں لیکن پانی کے در سے لائیں گے ایک تو گندہ پانی ہے اور ایسا پانی ہے جو مزور سہت پانی ہے اوپر سے ہم لوگوں نے گندہ پانی تو استعمال کرنا پڑے گا لوگوں کو بورنگ کا پانی نہیں استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ لائن کے در پانی نہیں آ رہا ڈیم آپ بنانی رہے ہیں ہر سال ہم سہلاب دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی پانی کی کلت کا رونا روتے ہیں وہ سہلاب کا تو وارٹر سروڑیج ہم اگر بنائے اس کے لیے تو وہ اسے بہت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جہاں تک وارٹر سپلائی سکیمز کا تعلق ہے یہ تو سکسٹی سے بن رہی ہیں ہمارے یہاں ففٹی سکسٹی سے بن رہی ہیں چھوٹے شہروں تک وارٹر سپلائی سکیمز جو ہیں وہ بنی ہوئی تھیں وہاں پہ بہت اچھے ٹیٹ پرنٹ پلانٹ لگے ہوئے تھے ان کو آگے کنٹینیو نہیں کیا گیا مختلف حکومتوں کی اپنی پرورٹیز آ جاتی ہیں وہ لوکل بارڈیز کے تھروں سم ٹائم چلانے کوشش کرتے ہیں سم ٹائم جو مینسپل کمیٹیز ہے اس کے تھروں چلانے کوشش کرتے ہیں جب تک وہ ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ آپ کا آنسٹ رہا جب جس عرصے تک سیونٹیز ایٹیز ارلی ایٹیز تک اس وقت تک بڑا افیکٹیوی یہ کام ہو رہا تھا چھوٹے شہروں میں بھی وارٹر سپلائی سکیمز چل رہی تھی صفائی کا بہت اچھا نظام ہوتا تھا سیورج نہیں تھا اور نالیاں اوپن نالیاں تھی لیکن سٹیل صبح صبح سارے جو صفائی والے تھے وہ صفائی کرتے تھے مچھر کے محصب میں وہ بقائدہ مٹھی کا تیل ڈالا جاتا تھا نالیوں میں ملیریا ایڈیوکیشن کے اوپر بڑا افیکٹیوی کام ہوتا تھا جو جب سیزن آتا تھا وہ زبادہ سیاہ کے سپلائے کرتے تھے آپ کو پولیس کے ساتھ لے کے آجاتے ہیں اگر آپ سپلائے نہیں کراتے تھے تو وہ جب سے یہ ہم نے پوری ایک الیٹ آگئی اس قسم کی جس نے کرپٹ کر دیا پورے سسٹم کو آکے آپ کی بیوروکریسی کو کر دیا وہ جو میوسپل کمیٹیز کا رول تھا جو باقی اداروں کا رول تھا وہ آلموسٹ نا وہ کرپشن میں ملفوف ہو گیا بلکلی اور یہ کام جو پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس بیس نہیں رہی ہے آپ کی کارکردگی آپ کی ذاتی لائلیٹی اور آپ کتنا مال بنا کے دے سکتے ہیں اس بنیاد پر پچھلے دنوں پانی کا مسئلہ پارلیمنٹ کے کمیٹی میں زیر بحث آیا پیسوں کا مسئلہ وہ کہا گیا جی کہ اسلامباد کو پانی کے سپلائی کے لیے تربیلہ ڈیم سے پائپ لین بھی چھانی ہے بیس عرب کا منصوبہ تھا اس سی عربے پہنچ گئے کر نہیں سکتے چین سے بات کریں تو تمام مرکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اب پاکستان کی حکومت کوئی بھی کام نہیں کر سکتی لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنے ایک لسٹ بنائیے لوگوں کی مسائل کے اور چین کے حوالے کر دیجئے کہ ان تمام منصوبوں کو سی پیک میں شامل کر دیں کیونکہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اب کر نہیں سکتی اس کو کام نہ دینا یہ کام نہیں کرے گا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا والی بات ہوگی لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اس کالے سونے کی جو جب نوے کی دہائی سے ہم سن رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کو کئی سالوں تک ان انٹرپٹڈ بجلی کی فراہمی ہو سکتی ہے اور وہ کالا سونہ آج تک ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے تھرکی کوئیلے کی میں بات کر رہی ہوں تھرکی کوئیلے کے حوالے سے ڈاکٹر سبب سمر مبارک مند کی سربراہی کے اندر گیسیفیکیشن کے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی گئی کہ نیچے زیر زمین گیس بنائیں گے اور اس سے پھر بجلی پیدا کی جائے گی لیکن وہ منصوبہ اب ختم کیا جا رہا ہے کیوں سوئل سال انیکہ تھرک کے اندر کوئیلے سے بجلی کے پیداوار دو قسم کے منصوبے شروع کہے گئے تھے کول مائننگ کر کے کول نکار کے پاور پلانٹ لگا جائیں دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے اندر کچھ موالک اندر جس میں اسٹریلیا نیوزی لینڈ عزبستان اور کچھ یورپ کے موالک شامل ہیں جہاں پر کوئیلہ مجود ہے اس کو مائننگ کر کے باہر نکارنے کے بجائے انڈرگراؤنڈ گیسیفیکیشن کے ذریعے بیجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ شامل تھے تو پاکستان میں بھی سندھ میں تھر کے اندر مائننگ کا سلطہ بھی شروع ہوا اور انڈرگراؤنڈ گیسیفیکیشن کا بھی لیکن جب یہ منصوبہ شروع ہوا وفاقی حکومت نے شروع کیا سندھ حکومت کی کلیبریشن کے ساتھ وزارت پلیننگ اس کو غاز کر رہی تھی اس وقت کچھ لوگوں نے جو تھر کے کول کو شورٹس ٹائم کے اندر ڈیویلپ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس وقت انہوں نے مخالفت شروع کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر سمر مبارک مند کی ٹیم نے منصوبہ شروع کیا دس ارب کا پروجیکٹ تھا یہ سو میگا وارٹ اسے بجلی پیدا ہونی تھی اور پائلٹ پروجیکٹ دس میگا وارٹ کو ہنا تھا جس کے لیے تین ارب پہ جاری کیے گئے انڈرگراؤنڈ گیسیفیکیشن کا کام شروع کیا گیا پاور ٹربائن وہاں پر لائی گئی اس کے بعد وہاں پر کامیاب طریقہ ہوا تقریباً دو ہزار پندرہ کے بعد آٹھ میگا وارٹ بجلی کی پیداوار کا کام شروع ہو گیا دو ہزار پندرہ کے بعد اسی لابی نے جو اس منصوبے کی مخالفت کر رہی تھی انہوں نے اس کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے دیئے فنڈز کی قلت کے باعث اب بالاخر اس منصوبے کی منیجمنٹ نے سندھ حکومت کو بھی اور رفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے کہ ہم نے یہ منصوبہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیسے ختم ہو چکے اور جو چار سو ستاون لوگ اس منصوبے پر کام کر رہے تھے انہیں ان کی نوکریوں کو ترمینیٹ کر دیا گیا ہے پورا منصوبہ انڈر گراؤنڈ گویسیفکیشن کا بند کر دیا گیا ہے سوال یہ ہے دنیا بھر کے اندر ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ کے نام کی اوپر اربوں روپے خرش کی جاتے ہیں پھر آپ کی کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں یہ ایک سو میگا وارٹ کو پروجیکٹ تھا دس ارب کو بڑی رقم نہیں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ نندیپور جیسے منصوبے کے اندر جو اڑھائی سال سے تخیر کا شکار ہے ہم نے اس کے پر پینتی سے چالیس ارب روپے زافی جھونک دیے مہنگی تری بجنی پیدا کرے گا اس کے پر کسی نے اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی رات و رات کو اس کے اندر کام ہوا وہ تخیر کا شکار ہوا کسی نہیں بات نہیں کی لیکن وہ منصوبہ جو محول دوست بھی تھا جو اس کی پائلٹ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اور بہت سے اس سے آگے منصوبے شروع ہو سکتے تھے ڈیزل بنانے کا کام شروع ہو سکتا تھا گیس بنانے کا عمل شروع ہو سکتا تھا لیکن وہ لابی جو کول کی مخالفت کر رہی تھی وہ کامیاب ہوگی یہ وہی لابی ہے جو مشرف کے دور کے اندر پاکستان نے پہلا پچاس میگا وارٹ کا کول کا پاور پلانٹ لگایا تھا نیا پاور پلانٹ پچاس میگا وارٹ کا بیشتر پاکستانیوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے اس لابی نے مخالفت کی وہ نئے پاور پلانٹ کو دو سال چلنے کے بعد لٹیگیشن اور مختلف الجنوں میں الجھا کر اس کو بند کر دیا گیا اور وہ آج منصوبہ چلے بغیر بند ہو چکے اور اسی لابی نے آج اس منصوبے کو بھی بند کروا دیا ہے اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دینا وفاقی کمہ نے اسی اندھا حکومت میں چلے اٹلیسٹ ایک کول کا پروجیکٹ جو ساہی وال والا ہے وہ کل وزیراعظم صاحب نے اٹلیسٹ سٹارٹ کر دیا اس کے اوپر تو کم از کم خوش ہو جائیں وہ اس لیے سٹارٹ ہو کہ درامدی کول کے اوپر ہے اگر اوہ تھر کول کے اوپر ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ ساہی وال میں کیسے لگتا ہے اچھا اس کے اوپر راہو سا بڑے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ ہمارے یا جو کول ہے وہ لگنائٹ ہے یعنی وہ ایسا کول ہے کہ جو استعمال نہیں ہو سکتا اس کے اندر جو نمی کی شرعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے چلیے وہ تمام چیزیں ایک طرف لیکن گیسیفیکیشن کے پروسیجر کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھے تھے اس تائم پہ جب ڈاکٹر سمر مبارک مند نے یہ پروز کیا تھا اور کہا تھا کہ انڈرگران گیسیفیکیشن کریں گے اس گیس سے بجلی بنائیں گے اگر اس تائم پہ اتنے سوالات تھے اس تائم پہ یہ کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور آج آ کر اس کا فانڈ ختم ہی ہونا تھا تو پہلے اس کے اوپر اتنے ویسے لگانے کی کیا ضرورت ہی اگر پہلے ہی پلان تھا کہ اس پورے پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے گا پہلے شروع ہی نہ کرتے گول مائننگ کر لیتے میں اگزیکٹری اسی طرف آنے والا تھا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کوئی نیشنل سکورٹی کا ایشو نہ ہو اس میں ڈاکٹر سبر مبارکمن صاحب کی نیت پہ شک کیے بغیر اور ان کی جو ایکسپریٹیز ہے اس پہ شک کیے بغیر یہ پہلے دن سے ہی یہ منصوبہ ٹھیک نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں ہوا کیا ہے بنائی طور پر یہ لوبیز کی بات ہے کون سی لوبیز ہیں اور کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں آپ کا فرانس کے ساتھ الپی جی کا معایدہ ہو جو آپ نے کرنا تھا الان جی کا ٹھیک ہے آپ کا ریکوڈک کا منصوبہ ہو آپ کا تھرکول کا پروجیکٹ ہو وہی لوبیز ہیں جنہوں نے سیبوٹاج کیا ان ساری چیزوں کو اب آپ فسے پڑے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر الان جی کے اوپر آپ پتہ نہیں دھوگنا تکنا پیسہ دے کے وہ 15 بلین ڈالر کا ٹوٹل تھا 15 سال کے لیے جو آپ نے دینا تھا اور منیمم بہتی لویس ٹریٹ کے اوپر آپ کو الان جی مل رہی تھی اس وقت اس وقت ایک لوبی متحدق ہوئی اس نے ایک پورا سکیم تیار کی اور اس میں کہا یہ کہا کہ جی فلان کمپنی جو ہے اس کے پاس ساری کپیسٹی ہے اس کو کنسیڈری نہیں کیا گیا اس کے پاس کپیسٹی کیا تھی اس نے سٹوریج بنائی ہوئی تھی آپ کے پورٹ کے اوپر لکھے ہمارے پاس سٹوریج ہے جی کوئی ایکسپریٹیز نہیں تھی اس کی نہ کوئی الان جی کی نہ کوئی اور کسی چیز کی اس کے پاس الان جی تھی اس کو بنیاد بنا کے بنائے گیا اور اس وقت اس خارچوئی صاحب زوروں پہ تھے وہ فوراں سوہ موٹو لے لیتے تھے اور لے کے ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جاتے تھے اور انہیں پیپلز پارٹی کو میدان سے بھگا دیا ان کو سرنڈر کرنا پڑا اس کے بعد ایک اور ڈیک والا ہوا اسی طرح سے اس پہ بھی ایک لابی متحرک ہوئی اور وہ بقاعدہ جس خبر کی بنیاد پہ وہ سارا ایکشن لیا افتخار شوئی صاحب میں اس خبر میں اس امریکن کمپنی کا لکھا ہوا تھا جس کی ریزرویشنز تھی جو کمپیٹیٹر تھی اس کی اس کی بنیاد پہ وہ ٹی سی سی کہا اب کیا ہوا چھے ارب ڈالر کا آپ کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل کوڈ میں جا کے آپ کے خلاف سالسی کوڈ پہ انہوں نے لے لیا آپ کے خلاف اب ان کو چھے ارب ڈالر بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا اور پروجیکٹ بھی انہوں کو دینا پڑے گا اسی طرح سے اس میں ہوا یہ میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں 2004 میں جمالی صاحب کے ساتھ میں چائنا گیا تھا اسی پروجیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے بات کہاں پہ پسی تھی یہ نمی کی جو بات کرنی ہے اس کوئلا میں جو نمی ہے اس کے لیے پانی ایک وارٹر اس میں سے نکال لے کے لیے پلانٹ لگنا تھا دو سو چھپن ملین ڈالر کا دکتنا اس بات پہ بات پنس گئی چائنیز نے کام سارا کچھ کرنے کو تیاری یہ وارٹر پلانٹ آپ نے اگری کیا تھا آپ خود بگائیں گے انہوں نے کہا کہ آپ لگائیں گے تو لگائیں ورنہا یہ چھوڑ دیں آپ نہ کریں اس کو تو اسی قسم کی لابیز کام کرتی ہیں جو آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بیڑا غرق کر دیتی ہے آپ کی پوری نیشنل پروگرس جو ہے یا جو آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے لانگ ٹرم میں جو آپ کے انٹرنیشنل یہ آپ کو بینیفٹ دیں سکتی ہے چیزیں جس میں آپ اگر ٹی سی کے ساتھ آپ چلتے اگر آپ فرانس کے ساتھ چلتے سیکیورٹی کا معاملہ نہیں یہ نیشنل ایکانومی کا معاملہ ہے یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ معیشت کو آگے لے کر جائے گا اس لیے اس کے طرف اتنا دہان نہیں ہے ایکانومی آگے بڑھے گی تو پھر عام آدمی ترقی کرے گا اور عام آدمی ترقی کرتے ہوئے کوئی کیسے دیکھے اگلے چوپک کی طرف بڑھیں گے اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو موسم میں بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں ایسے میں ہم لوگوں نے ایک واقعہ دیکھا جہاز گرنے کا موسم کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے کی بات ہے اسی طرح سے پلینز کو پائلٹس کو اور پائلٹس کو مدد کرنے کے لیے نئے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ایک سسٹم لگایا جا رہا ہے جسے پائلٹ میٹ بریفنگ سسٹم کہا جاتا ہے یعنی وہ پائلٹ کو لمحہ با لمحہ اس چیز سے آگا کرے گا موسم میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں نئے اسلام آباد ائرپورٹ کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے وہاں لگے گا لیکن نئے اسلام آباد ائرپورٹ میں تو سوہل صاحب پانی بھی نہیں لگا ہے کیسے لگے گا انیکہ وہ وارٹر سپلائی سکیم تو ابھی تک زیر غورس پر کام کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے سپلائی کر کے دیں گے وہاں سے سپلائی کر کے لیکن بزیعظم کمیٹیڈ ہیں کہ انہوں نے اگست کے اندر اس کا ہر صورت افتتاہ کرنے اب یہ اسلام آباد ائرپورٹ کی ریکوارمنٹ ہے کہ وہاں پر ایک جدید قسم کا ایک جو ان کا سسٹم ہے موسم کی پیشگوئی کرنے والا ریڈار سسٹم لگنا چاہیے وہ لگے گا لیکن حیران کن طور کے پر اس ملک کو صرف ملک یہ اندر صرف نئے نئے اسلام آباد ائرپورٹ ایک چیز نہیں ہے مختلف گیارہ مکامات ہیں جہاں پر محکمہ موسمیات کے موسم کی پیشگوئی کرنے کے لیے ریڈار نصب تھے وہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں ایک سال قبل اس بات کا انکشاف ہوا تھا جب اچانک موسم بدلا بارشے بہت زیادہ ہوئیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے محکمہ موسمیات کی پرڈکشن کچھ تھی اور پریکٹیکلی کچھ اور ہوا وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی گئے تو محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ریڈار سسٹم ہے جو ہمارے پاس موسم کی پیشگوئی کرتا ہے وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم نے اتیار کیا تھا تو وزیراعظم نے بڑا برہمی کا اظہار کیا اور اس منصوبے کو سی پیک میں ڈال دیا گیا ہے اچھا نیو انٹرنیشنل اسلامباد اور ائرپورٹ کے اوپر تو اس سسٹم لگ جائے گا اتیاروں کی عام دور افس کے لیے بھی ضروری ہے لیکن پورے ملک کے لیے یہ نظام ضروری ہے اور یہ کتنا کوسلی نظام نہیں ہے بارشوں کی پیشنگوئی کرنے کے حوالے سے یا موسمی تغییرات کو جانچنے کے لیے یہ سسٹم ناگوزیر ہے اس کو سی پیک میں پتہ نہیں کب یہ ایمپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا پی ایس ڈی پی میں جہاں پہ ہم غیر ضروری منصوبے شامل کر کے اربور پہ لگا دیتے ہیں اور ایکیس سو اور ارب رہے تک ہم نے اس کو رکھے سو ڈیٹھ سو رو پہ لگا کے ہمیں فرس پرورٹی کے اوپر ملک بھر کے اندر جدید یہ نظام لگانا چاہیے موسمیات ٹھیک ہے کوشش جی کی جا رہی ہے راؤ صاحب کے کسی دریکے سے اسلام آباد کے اندر تیاروں کے جو حادثات ہیں ان کو کم کیا جا سکے لیکن صرف یہ سسٹم تو نہیں ضروری تیاروں کی جو کنڈیشن ہے اس کو بھی اتر کرنا تو ضروری ہے وزارت پانی و بجلی کے لیے بھی ضروری ہے ان کو بڑا شکوا ہوا تھے اپریل میں کہ اچانک غلط موسم کا بتا دیا کہ ہمیں اس کی وجہ سے بجلی کا شورٹ فال ہو گیا ان کا شکوا بھی دور ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سسٹم ٹھیک لگ جائے میرا خیال ہے کہ یہ ائرپورٹ کا صرف اسشو نہیں ہے بھٹی سارو نے سہی کہا یہ آپ کے پورے ملک میں جتنے بھی ہیں سسٹمز ریڈار سسٹم وغیرہ یہ سارے ان کو لگنا چاہیے مارچ دو ہزار پندرہ میں ایک نیوکلیس کوڈی ورکشاپ تھی بیانہ میں وہاں ہماری اتفاق سے ملاقات ہوئی جو سیٹی بی ٹیو کے سیکری جنرل ہے کمپریہنسیو ٹیسپین ٹویٹی آرگنیزیشن ہے تو ان کے ساتھ مختلف چیزوں پر جب دسکشن ہوئی نیوکلیسیو پر بھی انہوں نے بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پاکستان میں جو اپگریڈ کرنے کے لیے ویدر سسٹم سارا تو سیٹی بی ٹیو بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہی ہے اور بہت زیادہ کوپریشن کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ میں چیک نہیں کر سکا صبح صبح کا ٹائم تھا ابھی میں چیک کروں گا کل شاید ہم اپ ڈیٹ دے کہ کیا اس پروجیکٹ پر بھی کچھ عمل ہو رہا ہے یا وہ بھی یہ باقی منصوبوں کی طرح دیکھ لیں گے چلی آپ اس کے اوپر ضرور ریسرچ کریے گا مجھے بھی اختتام کی طرف جانا ہے اس لیے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ اسلام آباد ائرپورٹ تک خدا رہا پہلے پانی لے جائیے وہ جو رنویز کا مسئلہ تھا اس کو حل کر لیجئے اس کے بعد پر جدید آلات سے بھی اس کو لیس کر لیں گے وہ بھی اچھی بات ہے اس کو بھی پوزیٹیف لی لینا چاہیے لیکن ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر